بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحیح وطن دوستگی والی زندگی عطا کرے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت یہ آسان کیک بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہم اینوں سے بنا کر تیار کریں گے اور اس کیک میں نہ ہی ہم آئل کا یوز کریں گے نہ ہی کھی کا یوز کریں گے نہ ہی میدے کا یوز کریں گے نہ ہی انڈے کا یوز کریں گے صرف گھر میں موجود چار چیزوں سے ہمیں سے بنا کر تیار کریں گے اور یہ بہت ہی مزدہ بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے تو اس ویڈیو کلاس تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ایک بول کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ دودھ یہاں پہ آپ نے گرم دودھ لینا ہے ابلاؤہ دودھ میں نے لیا ہے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے آدھا کپ چینی اور اس سے اچھی دریقے سے مکس کر لیں گے یہاں تک کہ چینی اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے دو سے تین منٹ کے اندر ہی چینی اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گی اب اسے سائٹ پہ رکھ لیں گے پھر ایک بول لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ سوجی فائنڈ سوجی لینا ہے آپ نے یعنی باریک والے سوجی اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دودھ جس کے اندر ہم نے چینی کو ڈیزولو کیا تھا اور یہ گرم ہونی چاہیے اگر یہ گرم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو چلیے اب مول کو گریز کر لیتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس شیپ کا میں نے مول لیا ہے آپ اپنی مرضی سے جس بھی شیپ کا مول لینا چاہتے ہیں اسے بھی آپ آئل سے گریز کر لیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے آئل اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اسے میں برش کی بدل سے پورے مول میں اچھی طریقے سے گریز کر لوں گی اور اچھی طریقے سے گریز کرنے کے بعد اس کے اندر ون ٹیبل سپون میدہ ایڈ کریں گے اور اس کو اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے پورے مول میں اچھی طریقے سے پھیلا لیں گے تو یہ دیکھیں اسے میں نے پورے مول میں اچھی طریقے سے پھیلا لیا ہے اور جو ایکسٹر میدہ تھا اسے میں نے نکال لیا ہے تو یہاں پر سوجی کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے رائز ہو چکے ہیں اور اس نے سارا کا سارا دودھ ایبزورپ کر لیا ہے بس اب اسے اچھی طریقے سے پانچ منٹ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سمود سا مکسٹر بن جائے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے وانیلا ایسنس چند قدرے ایڈ کریں گے وانیلا ایسنس کے اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے یہاں پر ایک پیکٹ ہنوکر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پھولنے سٹارٹ ہوگی ہے رائزنے سٹارٹ ہو جگی ہے تو بس اسے ایک منٹ اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس کو موڈ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے سیٹ کر لیں گے پھر میں یہاں پر کچھ بادام اس کے پر رکھ رہی ہوں یہ اپشنال ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اون کو 180 ڈگری پر دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اگر آپ پتیلے میں بیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پتیلے کو میڈیم فریم پر اسٹائنڈ رکھے دس منٹ پری ہیٹ کر سکتے ہیں اب میں اون کے اندر کےک والا مولٹ رکھ دوں گی اور رکھنے کے بعد اسے کور کر کے 180 ڈگری پر ہی آپ نے تقریباً پچیس منٹ اسے بیک کرنا ہے اور پچیس منٹ کے ادھر یہ پرفیکٹلی بیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ پتیلے میں بیک کر رہے ہیں تو اپنے لوگ فریم پر پچیس منٹ بیک کرنا ہے تو جلیے ملتے ہیں پچیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے ادھر دودھ پک ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بیک ہوا ہے نہیں ہوا اگر یہ ڈرائی آئے تو اس کا مطلب ہے یہ بیک ہو چکا ہے اب نائف کے مطلب سے سائیڈوں سے اسے لوس کر لیں گے تاکہ یہ آرام سے باہر نکل آئے اب اسے پلیٹ کے اندر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں اسے میں نے پلیٹ کے پر نکال لیا ہے اب میں اس کے پر کچھ بادام رکھ رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں کیسا بنا ہے یہ کیک بنانے کی ایک یونیک ریسپی ہے اور شاید ہی یہ ریسپی آپ کو کسی نے پہلے یوٹیوب میں دیا ہو تو یہ دیکھیں میں نے کیک کو کٹ کر لیا ہے اور یہ ماشاءاللہ پرفیکٹلی اندر سے بیک ہو چکا ہے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں اسے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے سوپر سوفٹ کیک بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی سوفٹ بنا ہے اور اندر سے یہ پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی لازمی دی جئے گا تو آئی ہوب آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ویڈیو چھے لگے تو رائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ